سوریا کمار کا بیٹنگ میں توفان آیا ہردک پانڈیا کی کپتانی اور دیپک ہڈا کی باولنگ کی وجہ سے ہندوستان میٹ جیتا جیہا زبردست طریقے سے جس طرح سے آج نیوزیلینڈ کے خلاف انڈیا کی ینگ ٹیم نے بلکل آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا نیوزیلینڈ کی سٹرونگ سائٹ کو تو ذرا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جس طرح سے نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیم سن نے توس جیتا اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اس کے بعد جس طرح ایش انکیشن نے شروع کیا 36 رنزک 31 بولوں پر بنائے پھر اس کے بعد گریز پر قدم رکھا جناب سوریا کمار یاداوہ آج اس لڑکے نے پروف کر کے دکھا دیا اور بتایا کہ نہ صرف چھوٹے ٹیموں کے خلاف بلکہ نیوزیلینڈ جیسی مضبوط بولنگ سائٹ کے خلاف بھی سوریا کمار یاداوہ رن بنا سکتے ہیں اور آج جس طرح سے سوریا کمار یاداوہ نے بیٹنگ کھیلی سوریا کمار یاداوہ بیوٹی گریٹ آج جس طرح انڈیا کے اندر بات ہو رہی تھی سوریا کمار یاداوہ کی آج اس لڑکے نے پروف کر کے دکھایا one hundred and eleven runs of just fifty one balls eleven four and seven big sixes with the strike rate of two hundred and seventeen point thirty six تو گریٹ گریٹ بیٹنگ سوریا کمار اور گریٹ سٹرائک ریٹ کی بیٹنگ سٹرائک ریٹ سٹرائک ریٹ سٹرائک ریٹ بہت بہت ایفیکٹ ہے اس کا ٹی ٹوینٹی کے اندر جو اب سب ٹیموں کو پتا چلنا چاہیے آج جس طرح سے سوریا کمار یاداوہ نے بیٹنگ کھیلی اور کیا زبردست یونگ ٹیم انڈیا کی نظر آئی اور اگریشن نظر آیا اور ایک چیز جو سب سے پہلے ہم بات کرنے کریں گے وہ ہے آپ کی ہر دکھ پانڈیا کی گریٹ کیپٹنسی زبردست قسم کی آج ہر دکھ پانڈیا کی ہمیں کپتانی نظر آئی سب سے پہلے کپتانی کی بات کروں تو جس طرح سے آج دیپک ہڈا کو یوز کیا گیا اس لڑکے نے ٹو پوائنٹ فائف آور میں جس طرح دس رنز دے کر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا یزوندر چہال کو جس طرح سے آج یوز کیا گیا یہ ہوتا ہے کپتانی کا گر آج ہر دکھ پانڈیا کے اندر وہ ہمیں گر نظر آئے اور زبردست ون آج نیوزیلینڈ کے خلاف سیکنڈ ٹی ٹوینٹی کے اندر پہلا ٹی ٹوینٹی تو بارش کی نظر ہو گیا تھا لیکن آج جس طرح کی بیٹنگ ہمیں نظر آئی سوریا کمار یادف کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے